کراچی کی نیڈی یونیورسٹی کے نیشنل انکیویشن سینٹر میں شعور فاؤنڈیشن اور سلامتی فیلوشپ کے زیر احتمام پیس تھرو لینس کے انوان سے ڈیجیٹل سٹوری ٹیلنگ کی ورکشاپ کا انعقاد ہوا جس میں مختلف یونیورسٹیز کے طلبانے شرکت کی ورکشاپ میں قصہ خانی کی اہمیت اور آج کے دور میں سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے امن کے استقام کو فروغ دینے کے لیے ڈیجیٹل پریٹ فارم کے مضبط انداز میں استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اس پر ٹریننگ دی گئی میڈیا کے شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والی انکر فیزا خان نے سٹوری رائٹنگ اور سٹوری بورڈ پر ٹریننگ دی جبکہ ڈیجیٹل میڈیا کو مضبط اور فائدہ مند انداز میں استعمال کرنے کے حوالے سے ڈیجیٹل میڈیا ٹرینر اور کلیکٹر پاکستان کے بانی سمیر علی خان نے شرکہ کو ٹریننگ دی ٹریننگ کی منفرد بعد شرکہ کو مختلف ایکٹیوٹیز کے ذریعے انگیج کرنا تھا جس سے شرکہ ماحول اور آپس میں کنیکٹ کر سکیں ٹریننگ کے حوالے سے شرکہ کا کہنا تھا کہ جی میرے نام مردہ اکرم ہے اور میں ایک پیسمیکر ہوں اور آج کی جو ورکشاپ ہے وہ ہماری کافی انٹریکٹیو رہی ہے جیسے کہ ہمارے جو گیسٹ سپیکرز آئیں انہوں نے کافی کچھ پیس بیلڈنگ کے بارے میں پتایا ہے اور آج میرے آنے کا مقصد ہی ہاں بھی یہ تھا کہ میں پیس اور انٹرپیت ہارمینی کو دیکھوں ایک ڈیفرنٹ اینگل سے تو یہاں پہ آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ کس طریقے سے ہم لینس اور اپنے موبائل کے تھوو جو ہے وہ پیسمیکنگ کو جو ہے وہ اور فروغ دے سکتا ہے میرا نام کوداداد بلوچ ہے میرا تعلق کراچی لیاری سے ایسی میں چھوٹا سا یوٹیوبر ہوں میرا یوٹیوب میں ایک چیلن ہے جو کراچی پنکار کے نام چھے اور میں تو پیسمیکنگ کے ویڈیو بنا تو پیس کے حوالے سے آج مجھے پتا چلا کہ آپ پیس کے حوالے سے جب آپ ویڈیو یوٹیوب میں اپلوڈ کرو گے کیسے کرو گے کیسے نہیں آپ کیسے رنگ کرو گے صحیح ہے اور اے مجھے سیکھنے میں مجھے بہت اچھا لگے سے اس ورشب نے اور سر امارے جو سر سمیت ہے اس نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ٹریننگ دیا اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا اور انشاءاللہ ابھی اس ورشب سے میرے لیے یہی پائدہ ہوگا کہ میرا جو آنے والا وقت میں جو ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تقریباً اوڈیونس کے پاس پہنچے گے اور انشاءاللہ میرے اوڈیونس پیس فل ہو جائے ورکشاپ کی آرگنائزرز زہرہ شلوانی اور سارا احمد نے سوشل ایکشن پروجیکٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا اسلام علیکم میرا نام سارا احمد ہے اور میں دیولپنٹ سیکٹر میں کام کرتی ہوں پاکستان میں اس کے علاوہ میں ایک سلامتی کوہ فیلوشپ جو ہے جو شعور فانڈیشن فور ایڈیوکیشن ارنویرنس ایک پیس فیلوشپ کراتا ہے اس کی بھی میمبر ہوں اسی کے حوالے سے اس فیلوشپ کے بعد ہمیں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم جو ہم نے میسیجز سیکھے ہیں جو ہم نے اچھی باتیں سیکھی ہیں کیوں نہ اس کو آگے بھی نوجوانوں تک پہنچایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مستفید ہوں تو فیلوشپ کے بعد میں نے اور میری دوستوں نے آفرین اور زہرہ ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک ورکشاپ ارنائز کریں جس میں ہم ینگ لوگوں کو اسپیشلی یونیورسٹی کے جو نوجوان ہیں ان کو ہم سکھائیں کہ کس طریقے سے ڈیجیٹل ٹولز کے ذریعے آپ اپنی سٹوریز ڈیجیٹل ٹولز کے ذریعے آپ ایکٹویزم آپ اپنی بات کیسے آگے پہنچا سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ ہر کوئی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے ہر کوئی یوٹیوب اور مختلف چینلز یوز کرتا ہے انسٹرگیم یوز کرتا ہے ٹویٹر یوز کرتا ہے فیس بک یوز کرتا ہے تو کیوں نہ انہی میڈیمز کو یوز کرتے ہوئے ایک پوزیٹیو یا ایک کنسٹرکٹیو ہم نیرٹیو کریں جس میں ہم پیس بیلڈنگ ہے جس میں ہم ٹولرنس کا میسج دے سکیں لوگوں کو جس میں ہم انٹر فیتھ ہارمینی ہے جس میں ہم پلوریلزم ہے کہ مختلف نظریے جو ہیں ان کو کیسے ایکسپٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ہم بات کی جائے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے سے ہماری سوسائٹی میں بہت ڈیوائیڈ ہو گیا ہے بہت زیادہ عدم برداشت ہو گیا ہے لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تو اس ورک شاپ کے تھو یہی ہے کہ کس طریقے سے ہم ون ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھے بات ساتھ ساتھ جو ہماری کمیونیٹی کی زبردست قسم کی سٹوریز ہیں ان کو ہم سب سے بہتر طریقے سے اور مضبط طریقے سے اور بہت ہی امپیکٹ فل طریقے سے ہم کس طریقے سے ایک وائیڈر آرڈینس کو پہنچا سکتے ہیں سوشل میڈیا پر اسلام علیکم میرا نام زہرہ شالوانی ہے اور آج یہاں پر ہم ہم شاور فانڈیشن فور پیس ان ایڈکیشن کی طرف سے سلامتی فیلوشپ کے تھو ہم ایک سوشل ایکشن پروجیک مناکت کروا رہے ہیں نیشنل انکیبیشن سینٹر کراچی میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں آن لائن کہ ہمیں بہت زیادہ نیگٹیو اور ہیٹ سپیچ والا کانٹینٹ تو ملتا ہی ملتا ہے چاہے وہ فیس بک ہو انسٹرگرام ہو یا وہ یوٹیوب ہو تو اسی لئے ہم نے اس طرح کا ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا جس سے ہم لوگ پیس تھرہو لینس مانا کہ آپ اپنے فون کے تھرہو اپنے کیمرہ کے تھرہو کس طرح سے پوزیٹیو سٹوریز جس سے معاشرے میں پیس بیلڈنگ انٹر فیتھ ہارمنی کیٹرنگ جنڈر وائلنس تاکہ وہ کم ہو اور کس طرح سے ہم لوگ پلوریلزم ٹولرنس اور پیس کا پیغام دے سکتے ہیں تو اس سلسلے میں اس تسلسل سے آج ہمارے یہاں پہ ایک بہت زبردست قسم کا ورکشاپ منعقد ہوا جس میں پبلک اور پرائیوٹ یونیورسٹیز کے تقریباً پچیز یونیورسٹی سٹورنٹس نے یہاں پہ پارٹسپیٹ کیا اور ہماری امید یہ ہے کہ وہ تمام سوفٹ اور ٹیکنیکل سکلز اپنے ساتھ یہاں سے لے کر جائیں جس کو استعمال کر کے وہ اپنے فون کی مدد سے اس طرح کا کونٹینٹ جنریٹ کر کے ایک کاؤنٹر نیریٹیو اس ہیٹ سپیچ کے طور پہ بنیزبت ثابت کر سکتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ اس طرح سے ان ایکٹیوٹیز کے تھروں سوشل میڈیا کے استعمال کے تھروں ہم کمیونٹی میں ایک سوشل کوہیزن سوشل کیپیٹل اور انٹر فیٹ ہارمینی اور ٹولیڈنس کے پیغامات جو ہے نا وہ ہم دے سکیں گے بہت شکریہ